بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں چودری احمد علی ناظرین اس وقت ملک میں پہلے ہی گیس کا بہران ہے اور اب خدشہ ہے کہ پیٹولیم بہران بھی پیدا ہوگا پاکستان پیٹولیم ڈیلرز اسوسیشن کے جانب سے پچیس نومبر سے ملک بھر میں کم منافع پر ہر تال کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد ملک میں پیٹولیم بہران ہوگا ملک بھر کے تمام پیٹول پمپس جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے پاکستان پیٹولیم ڈیلرز اسوسیشن کا مطالبہ ہے کہ ہمارا منافع بڑھا کر چھ فیصد کیا جائے اس سے قبل بھی پانچ نومبر کو ڈیلرز اسوسیشن کے جانب سے ہر تال کا اعلان کیا گیا مگر وفاقی وزیر حماد اظہر اور سیکریٹری پیٹولیم کی منافع میں اضافے کی یقین دہانی کروائی گئی مگر مذاکرات میں ڈیڈ لائن بھی دی گئی کہ سترہ نومبر تک مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے تہم مطالبات جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیے گئے اور اب دوبارہ ہر تال کا اعلان کر دیا گیا ہے اس پر مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستانی پیٹولیم ڈیلرز اسوسیشن کے سینئر ایزیکٹیو ممبر جوزی نصار احمد صاحب نے نصار احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نصار صاحب بتائیے گا کیا وجوہات ہیں کہ حکومت آپ کے مطالبات ہی پورے نہیں کر رہی یہ ساوانہ کے نناب احمد صاحب آپ کو اور آپ کی ٹین کو میں سلام پش کرتا ہوں باقی معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ یہ جو پیٹولیم کا بزنس ہے جب چالیس پچاس سفر لیٹرز آ تو تب بھی یہ مارا کمیشل یہ ہی تھا اب چلا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تقریبے ڈیلرز کو تچ کرنے والا ہے تو ہمارے ایکسپنس بڑھ گئے ہیں ایکسپنس آپ کے سامنے اس کورپنٹ میں جو دنیا میں مہنگائی آئی ہے اس کی بنا سمجھلے یا لوکل ان کی سمجھلے بجلی کے ریٹس ڈیبل ٹپل ہو گئے ہیں تین چار سالوں میں سیئے سیئے اس کے علاوہ ایمپلائی کیا آپ دیکھ لیں کہ پہلے منیوم ریجز کی بارہ ہزار پر پندرہ ہزار اب پچیس ہزار سیئے اور باقی جو ٹیکسر ہیں مختلف ڈیبارمنٹ کے سوشل سیکورٹی ہے یو بی آئی ہے اور بھی ایسے ہیں مختلف ادارے جو ڈیسٹک میں کام کرتے ہیں جیسے ویٹن بیئر والے ہیں یہ سارے ادارے بلا آگے آر ادارے کی فیز بڑھ گئی ہے اچھے صرف بتائیے گا پہلے جو پانچ نومبر کو آپ کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں حکومت نے کیا یقین دھیانی کروائی تھی آپ کو میں اس میں چھ پرسنٹ کی اماری بات ہوئی تھی میں بھی اس کمیٹی بار بیٹنگ میں شامل تھا سیکرٹی صاحب نے ہمیں منٹس انڈوائٹنگ میں دیئے تھے کہ ہم اس کو انشاءاللہ احطور کرا لیں گے تو ہم نے اس کو پھر پوسٹ بونڈ کر دیا تو انہوں نے ہم سے دس دن کا تائم مانگا تھا سین تو اس کے بعد جیسے خبریں نکل دیر سے تھوڑا مائن زفاق اپرا سمائن رفیہ کر رہے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے تو ہمارے چیرمنٹ صاحب نے ابھی پچیس تاریخ کو صبح چھے بجے اس کی سٹائیک نہیں ہم اس کو کہتے ہیں ہم شٹ ڈاؤن کہتے ہیں کہ ہم کاروبار بند کرنے جا رہے ہیں سیئے سٹائیک نہیں ہے یہ ہم کاروبار بند کر رہے ہیں ہمارے سے نہیں چلنا یہ کوئی بھی ادارہ اگر چاہتا ہے کسی بھی ادارے سے پرائیویٹلی لوگ جو کام کرتے ہیں کسی ورکیں کرا کے دیکھ لیں اس میں کچھ بچن لیں تو قانونی طور پہ قانونی طور پہ آپ کا کتنا منافع بنتا ہے جو حکومت آپ کو نہیں دے رہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ ہے 6% وہ ہوتا ہے ایکس ڈیپو ریٹ پہ ہماری ڈیمانڈ ہے صحیح گورنمنٹ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ یہ جو اس میں ٹیکسز چامل ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں مارجن نہیں جاتی چونکہ ہم ٹیکسز ایڈواز کو لیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں ٹیک جو ہم نے شعور مگانا ہے اس میں سیل ٹیکس ہے باقی ٹیکس ہے سارے میڈرڈ رڈن ٹیکس ہے ہمارا سب چیزیں ہم ایڈواز میں دے رہے ہیں اور پھر ہم لیٹر لیٹر کر کے آپ لوگوں کو جو بھی ہمارے اکرائنٹ سے ان کو بیچھے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم وہ ریکیوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نیسار صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب پیٹولیم کی قیمتیں چینج ہونے ہوتی ہے تب ڈیلرز کی جانب سے پیٹول پمپس کی جانب سے وہ پیٹول دینا بند کر دیا جاتا ہے یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا نہیں یہ وجہ نہیں ہے اس میں اس میں چھوڑا سا آپ دیکھیں جو ایم سی جو ہیں آل بارکرین کمیہیں جو ہیں یہ کنٹول کر لیتی ہیں سیل کو تاکہ سراگ ان کے پاس بج ہے کم سے کم بھی جب ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک چیپنگ بولتے ہیں چیپنگ لگا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پانچ ازار لیٹر ڈیلی آپ کی ایوریج آئیز سیل کی تو اس جنوں میں آپ کو اسی پانچ ازار لیٹر پانچ ازار لیٹر کے حساب سے فیول دیں گے جی جی اور آپ کے پاس کوئی ایسا تینک نہیں ہے جو آپ سے پانچ ازار لے کے گا رہا جائیں اپنے پام پہ ڈال دیں ٹھیک یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تینکر ہے منیمم پانچ ازار لیٹر کا بیس ازار لیٹر کا چاریس کا پوٹی ایٹ کا اس طرح کیل کے لیٹروں سے ہوتے ہیں تینکر تو جب میرے پاس تینکر ہے پانچ ازار لیٹر کا تو مجھے میرا کوٹا بندی ہے پانچ ازار لیٹر سی تو میں کیسے لاؤں گا کمپنیز ہم نہیں دے گی اس کو پانچ ازار لیٹر نکال دے یہ نہیں ہوتا تو یہ ڈسکشن آپ کی حکومت سے ہوئی ہے کہ آئل مارکٹنگ کمپنیز جو ہیں ان کو اس میں روکا جائے ہم نے جی اصل ہمارا ہے ہمارا ہے اولی ون ایجنڈا ہے سنگل ایجنڈا ہے اس کے بعد ہماری چیئر میں نے باقی سینئر لوگ ہیں وہ فالیسی جو بنائیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے اور یہ کمپنیز آپ چاہتے ہیں ختم آپ دیکھیں کہ کمپنیاں ایسے لگی ہیں جیسے زمین کے اندر سے لکھا لیا ہی ہے صحیح صحیح کمپنیز نہیں بن گئی یہ ملک نہیں ہوتا ملک نہیں ہوتا اس کے نزیجے میں عوام کو جو مطلب پروڈکٹ جو ہے نا وہ اس کی کالٹی جو نا وہ پوری نہیں مل دی بہت سارے شکرٹر سامنے آگئے ہیں ہمارے ملک میں یہ بہت ساری ایسی چیزیں آگئے ہیں تو ناظرین کو بتائیے گا کیونکہ ہماری عوام وہ سمجھنا چاہتی ہے کہ کیا جو منوپلی کی جاتی ہے اور مارکٹنگ کمپنیز کے جانب دیکھیں کمپنیز ایسے ہوتا ہے کہ سامنٹیم یہ لوگ کرتے ہیں انہوں نے ایک شپ پرچیز کیا ہے کسی بھی کمپنی میں ابھی نام نہیں دیتا ہوں جو کہ میں آلڈی پی ایسو کا ڈیلیر ہوں جو ہماری نیشنل کمپنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ میرا ٹینکر آ گیا میرے پاس مجھے مل گیا تو میں نے شہر کے بار ہی روگ لیا اپنے پاپ پہ آنے نے دیا عوام کو تاثر دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے ٹینکر ہوتے ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں باہر اچھا حضور سے باہر مخصوص سے جب ریڈ برٹے ہوتے ہیں ٹھیک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے اگر گاڑی اگر ٹینکر اپنے لنکی ہے اس کو برٹ مل گئی تو اس کا ریڈ ہو ہوگا جو نورمنٹ کی پالیشی کے تحت ہے صحیح صحیح بات گوھر ہوگا اس طرح اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کمپنی چاہتی ہے کہ میرا سٹاک میکسیمم میرے پاس ہے جیسے آپ کو یاد ہوگیا پہلے کہ پیٹرول کی ایک شادیل بنائی گئے ایت بولک میں بلکل کرائیسیز آیا تھا پرائیویٹ کمپنیوں نے وہ کرائیسیز جو تھا اس کی نقواری بھی ہوگا سامنے آتی کون اور سمجھیں مرمز ہیں آپ میڈیا کو پتا ہوگا جی جی بالکل اس کی ہے کہ ہمارے اس میں حکام بھی مل جاتے ہیں اچھا ادارے مل جاتے ہیں ایسے اگر ادارے ہر ادارہ اپنے جگہ بے کام ٹھیک کرے تو کبھی بھی نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیٹرولیوم اس میں بھی جیرے ہیں سب کو رزق حلال کمانے کا موقع دیا جائے تو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جی کہیے گا کہیے گا کہ ہم ملے گا تو ہم اس میں کوئی بندہ بھی اس میں نہیں ارشاد نہیں کرے گا چوڑی نہیں کرے گا جب یہ نہیں ہوگا تو پھر سو راستے بندہ روح میں سر اگر اضافہ کر دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو پھر بھی اگر آل مارکٹنگ کمپنیز آپ کو پیٹرول نہیں دیتی پھر بھی تو شورٹیج ہو سکتی ہے نا وہ نہیں وہ ایک چیز ہے وہ ایک چیز ہے وہ ایک چیز ہے دیکھیں ابھی ایسی صورتیاں نہیں ہیں اس جو ابھی چلٹیت کو جو 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 ریٹ بننے جا رہے اس میں یادہ چانس ہے کہ ریٹ برابر رہیں گے سریکی برنے کا چانس نہیں ہے ہاں البتہ کم ہونے کا چانس کا وہ گورنمنٹ نے اپنے اپنے پر تیکشن بہت ایک منیمائز کر دی ہے صحیح میں چاہتا ہوں کہ منٹ میں ایک دفعہ یہ ریٹ چینج ہونے لگی ٹھیک اب آم کو بھی پریشانی ہیں ڈیزر کو بھی پریشانی ہیں اور ایمچیز کو بھی پریشانی ہیں صحیح تو حکومت کیوں آپ کی نظر میں جی جی آپ کی نظر میں حکومت کیوں پندرہ دن بعد چینج کر رہی بیٹ قیمتیں اس کی کیا وجہات ہیں چنیا میں کہ ورلڈ میں آپ بچھٹی افتہ بلکوں میں بیٹ چاہتے ہیں ہم وہاں بے ایسے نہیں ہیں کہ ایک ملک میں ستر کمپنیاں کام کریں ایسے نہیں ہیں بڑے سے بڑے ملک میں تین چار کمپنیاں کام کرنی ہوتی ہیں وہ ایمچیز کی بات کر رہو ہے ٹھیک ٹھیک ہمارا ملک ہے جہاں بے ستر اسی کمپنیاں ہو گئی ہیں اور اس کا ایک فائی بین بھی دی ہے اچھا پریشانی کے خیال میں اضافہ بھی کیا جا رہا اور جو ہے وہ آئل مارکٹنگ کمپنیز آ رہی ہیں مزید جی جی اگر آئل مارکٹنگ کمپنیز نہیں اپنا کام سے ہی سے کریں پھر ہم لوگ بھی کریں تو پھر ہر چیز عوام کے شعورت کے لیے پچھ سے 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 تلسلتی ہے ٹھیک ہے نیسار صاحب آپ سمجھیں کہ جنیا پلی مہنگائی جو آئی ہے اس نے بہت بڑے مسائل ہیں عوام بیچاری کو پتہ نہیں ہے یہ تیل کیوں مہنگا ہو گیا ہے سہی صحیح صحیح تو بقی ہم تو دعائی کر سکتے ہیں بقی ہمارے مسائل بات میں ملہور ہو جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو سٹائک کو بھارے چیز میں کرنے بھی پہلے یہ کرتے ہیں لیکن یہ اگر نہیں ہوتے تو یہ ٹل ہم نے پروغام دیا ہمارا پرین ہے کہ جب تک ہمارے مسائل بات ملہور نہیں ہو جاتے یہ سٹائک چلے گی اور اس میں عوام کو بہت بڑی تقنیق ہو گی تو سر آپ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں کہ آپ حرطال کر لیں گے کچھ پہلے پنجاب سے اور پہر گوسر جو ہے جی بی جی بی جی بی جنگل بلدستان سے سب لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں سب لوگ جاتے ہیں ہمارے مختلف جوپ ہوتے ہیں جیسے جس سے جو میں ہوں آگے ہیں ہمارے پنجاب میں ہو رہا ہے ہمارے پنجاب میں آگے ہیں ہمارے پنجاب کے لیڈر ہے ہمارے تو پھر پڑیاب کی لیڈر آج اس کے بعد سنٹر لیڈر آگئے ٹھیک ہمارے چیئرمنٹ خانی خان صاحب ہیں اور میں ابھی اس نے ان کی بادی کا اگر مزاکرات ہوتے ہیں اس میں کس حد تک آپ نے مارجن رکھا ہوگا ہے کہ یہاں تک حکومت آگئی تو ہم مطالبات جو ہے وہ ہرتال نہیں کریں گے ہمارے تو کچھ لوگ زیادہ کر رہے ہیں کہ جیسے باقی کاروبار میں بادی ہیں ہمیں بھی دیا جائے وہ تو دس پر سنٹ پک کلا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 6 بھی ساتھ ملے ہمارے لیے کافی ہے ہمیں اس کے حلال کمائیں گے اور عوام کو بھی سعود ہوگی ٹھیک ہے یہ بہت شکریہ مسئلہ ساتھ جو تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی اور ہو جائے گی میں کہتا ہم عوام پیشاری کو تو پہلے اٹس کے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مارجن سے تو عوام کو فرق نہیں پڑے گا سہی ایک اٹھے لیٹر سے عوام کو کیا فرق پڑے گا عوام کو دس دور پڑے لیٹر پڑا رہے ہیں اس سے عوام کو بہتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ٹیکسز جو ہے وہ کم کر لے اور آپ کو مارزن زیادہ لے یہ تو حکومت کا کام ہے بھی یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو کس طرح عجیس کرنا ہے ہمارا ہم نے تو اپنا عجیس پر جونڈا ہے کہ ہمیں اس کے حلال ملے ٹھیک ہے آپ کو میں ایک بات بدا دوں جس پہ ٹھول پڑ کی ایرے سے پانچزار کارسزار لیٹر ہے تو نہیں پانے جس کی شیل بہت زیادہ ہے اس کو نقصان نہیں ہے وہ برابن میں ہوگا جب سوڑ بہت کمارا ہوگا ٹھیک لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر اس کی پرائشن ہے آپ لاہور سے کر گولتے ہیں جس کی ایسی روپ میں پاندے جہاں اس پر پرپرٹی کی ویلیو بھی سو کروڑ ہوگی جس کی پرپرٹی کی ویلیو بھی سو کروڑ ہوگی بلکل اس کے اوپر جو ورکن کپیٹل ہے جس کو کیش لو کہتے ہیں وہ اگلا بولا کسی ہوگا جن نسار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین حکومت پاکستان کی جانب سے جو مذاکرات کیے گئے پہلے وہ ناکام ہوگئے پیٹیولنگ ڈیلرز پاکستان اسیسیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ چھے فیصد کیا جائے اور نسار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر جو ہے وہ ایسی سیچویشن بنتی ہے کہ کچھ مارجن بڑھا دیا جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ ہمارے مطالبات ہم تسلیم کر لیں گے اور ہرطال جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہرطال ہوتی ہے تو عوام کو بہت نقصان ہوگا تمام پاکستان کے جو پیٹول پمپس ہیں وہ بند ہو جائیں گے جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی متاثر ہوگے اس سے تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ لائے عمل نکال کر مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں اور یہ ہرطال جو ہے اسے ختم کیا جائے تاکہ ملک میں جو ہے وہ گیس کے بعد پیٹولین بہران نہ آئے تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ